اور اب ہماری خاص سیریز لوٹ کھا رہے ہیں بھارت میں سینئے سیٹیزنز کو زیادہ سممان دیا جاتا ہے لائن میں لگنے سے بچایا جاتا ہے سارجنک پرہون سیٹ ریزرور رکھی جاتی ہے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بلڈر اور سرکاری افسر مل کر سینئے سیٹیزنز کو ایک عدد رجسٹری کے لیے کیسے خون کے آنسو رولا رہے ہیں گریٹر نویڈا کے سینئے سیٹیزن سوسائیٹی کے ریپورٹ دے یہ گریٹر نویڈا کے سیکٹر پی تھری میں بنا سینئے سیٹیزن ہاؤزنگ کامپلیکس ہے یعنی عمر کی آخری پڑاؤ پر بہنچ چکے لوگوں کے لیے بنایا گیا آشویانہ لیکن یہاں کے 840 فلیٹس میں رہ رہے بزرگ اپنی بچی کھوچی پونجی جھوک کر بھی تھگے رہے گھر تو ملا لیکن رجسٹری ہی نہیں دو دشک سے لوگ اتھارٹیس لے کر عدالت تک کا دروازہ کھٹ کھٹا چکے ہیں اور اب ہتاش ہیں نیراش ہیں بیس سال ہو گئے ہم کو جو گھر لیا تھا لوگوں نے وہ بیس سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہمارا کونٹر یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارے نام ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ رجسٹری نہیں ہوتی ہے میں نے تو چیف انسٹر تک میں نے اپروچ کری اور پورٹل پر یہ ڈال دی اپنی ریپورٹ کہ اگر بیشنا بھی چاہیں تو اتنا بھی نہیں ملے گا جتنے میں ہم بہار کچھ کرید پائیں اور ہم لوگ تو جو پرائیویٹ سرویس والے ہیں وہ پینشنیبل جاب میں نہیں تھے اور جیسے میں اکیلی رہتی ہوں تو آئی ایم نو سورس آف انکم اور یہاں ہم صرف ڈیزیڈنٹ ہیں اونر نہیں ہیں آدھے تو اوپر گزر گئے اور آدھے جانے کا ویٹ کر رہے ہیں تو اس کا نپٹارہ جلدی سے جلدی کیا جائے روے میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بیلڈر کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں ایسا لگتا ہے اب اس بیلڈنگ میں رہنے والوں کی مجبوری سمجھئے سال انیس سو ستانبے میں سینئر سیٹیزن سوسائٹی کی نیو رکھی گئے اور وعدے کی مطابق سال دوہزار سے لوگوں کو گھر کا پوزیشن بھی ملنے لگا لیکن بیلڈر کی ایک غلطی سے گریٹ اوناڈا آتھارٹی نے کمپلیشن سرٹیفیکٹ دینے سے انکار کر دیا جس کی سزا بھگت رہے ہیں یہاں کے ریسیڈنٹ سوسائٹی ایکٹ کی مطابق یہاں سات سے پچیس میمبر ہی ہونے چاہتے جبکہ بیلڈر نے سبھی کو میمبر بنا رکھا تھا اس لئے دوہزار چار میں جب کمپلیشن سرٹیفیکٹ کے لیے آویدن کیا گیا تو گریٹ اوناڈا آتھارٹی نے آویدن ٹھکرا دیا اس کے بعد سے معاملہ اٹک گیا اور دوہزار بارہ میں بیلڈر سریندر اتپل کی موت ہو گئی اب یہیں سی میمبر کے بعد مالکانہ حق کا بھی پیچ فس گیا سوال یہ تھا کہ جب بیلڈر کی ہی موت ہو گئی تو مالکانہ حق کس کا ہوا جس سوال کو سلجھانی کے لیے لوگوں کو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا دہرادون میں سوسائٹی ریجسٹر تھی اس لئے یہاں کے ریسیڈنٹ نینیتال ہائی کوٹ گئے اور ہائی کوٹ نے کہا جب تک اس کا نپٹارہ نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے اپارٹمنٹ اونر ایسوسییشن اے او اے بنایا چھائے کوٹ کے آدیش سے بزرگوں کو آدھی رہت ملی سوسائٹی میں مینٹیننس کا کام شروع ہو گیا لیکن ابھی ایک اور آفت باقی تھی دوہزار سولہ میں سوسائٹی کے ریوائیب ہوتے ہی انکم ٹیکس کا چھاپ اپڑا اور ساتھ سال تک کمیونکیشن نہ ہونے کی وجہ سے سوسائٹی پر جرمانہ لگیا میمبرشپ سے لے کر انکم ٹیکس کی چھاپے تک کے سفر میں کئی بزرگ ریزڈنٹ دنیا چھوڑ گئے گھر کے کاغذات کی فائل تو موٹی ہوتی گئی لیکن گھر کی ریجسٹری نہیں ہو سکی جبکہ کشمیر تک سے پرطاڑیت ہو کر نکلے لوگ سکون کی تلاش میں نکلے تھے کشمیر میں حالات نہیں ٹھیک تھے اسی لیے یہ ایک پورا پریوار کشمیر سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر گریٹن اوڈ آیا ہم دوکھیں میں رہ گئے اور یہاں پر آگئی سارا پینسہ دے دیا لیکن آج تک ریجسٹری نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ سوسائٹی سبسدائی ریٹس پر گورنمنٹ نے ان کو زمین دے دی ہے کتنی ایج ہے آپ کی ایٹی وان اکیاسی سال آپ کی عمر ہو گئی آپ دوزارت چار سے آ رہ رہے ہو کیا سپنا آپ کے لیے بچا ہوا ہے کیا سپنا آپ تو جانے کے دن آگئے لیکن سکون تو کچھ نہیں ہے ہم بزرگوں کی اس مصیبت کو لے کر گریٹن آڈا آتھوٹی بھی گئے جہاں بیچ کا راستہ نکالنے کی تیاری چل رہی ہے پرادھکرن نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ بیچ کا راستہ کب تک نکل جائے گا لیکن ایسوسییشن ہمیں بھروسہ دلا رہا ہے کس دیوالی میں لوگوں کو گوڈ نیوز ملنے والی ہے چینے سیٹی سوسائٹی کی رشتی بہت جلدی ہونے والی ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم لوگ رشتی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں رشتی نہ ہونے کا کارن انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ دورہ جو یہاں کی پروپرٹی وہ ساری اٹیشمنٹ کی ہوئی ہے اور اسے خلاب ہم سی آئی ٹی کانپور میں کیس لڑ رہے ہیں اور جیسے ہی کیس کا فائنل ریجلٹ آ جائے گا تدکہ رشتی سرو کر دی جائیں گے واقعی اگر ایسا ہوا تو سوسائٹی کے سینر سیٹیزن کے گھر دیوالی میں خوشحالی آئے گی لیکن کیا گھر کو دلدل بنا دینے والے بیلڈروں اور بابوں پر بھی لگام لگے گی یہ سوال اس کے بعد بھی برقرار رہے گا کل آپ کو لوٹ گھر میں ایک نئی ریپورٹ دکھائیں گے اس پوری سیریز کو وستار سے دیکھنے کے لیے آپ ٹی وی نائن ہندی ڈاٹ کام پر جا سکتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے سیریز کے سارے اپسو ایک ساتھ فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر